ہیلو فرنڈس ہیلو فرنڈس اس ویڈیو میں آپ لوگ سمجھنے والے ہیں ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کا اسکوٹنی فارم کیسے بھرنا ہے جن اسٹوڈنٹس کے کم مارکسہ ہیں جن کو پورا کانفیڈنس ہے جن کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ میرے مارکس تو زیادہ آنے چاہیے تھے وہ اسکوٹنی کا فارم جرور بھریں اور اپنے مارکس کو اچھا کریں اور ایک بار دھیان رکھیں آپ لوگوں کے دماغ میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ نے کسی سبج ایٹی مارکس پرابت کیے ہیں اور اگر آپ اسکوٹنی کروا دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو سیونٹی فائی یا سیونٹی ہو جائے آپ نشطنت رہیے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسا آپ کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوگا اگر آپ اسکوٹنی کرائیں گے تو ڈیفنیٹلی مارکس بڑھیں گے کم بلکل نہیں ہوں گے اس لئے اگر آپ کو بھروسہ ہے آپ کے مارکس زیادہ آنے چاہیے تو آپ بھڑیے اس ویڈی دیو میں میں پوری جانکاری آپ کو اسکوٹنی فارم کو کیسے بھرنا ہے کیسے چالان فارم کو بھرنا ہے چالان کہاں جمع کرنا ہے فیس کتنی کیا جمع کرنی ہے اور ایک ایک اسٹیپ میں پوری جانکاری آپ کو دینے جا رہا ہوں اور جب یہ فارم بھر جائے تو اس کو کہاں پر جمع کرنا ہے اسکوٹنی فارم کو اور پلس جو آپ نے اسکوٹنی فارم کے ساتھ چالان بھرا ان سب کو اس لئے ایک بہت ہی بساندار ویڈیو ہونے والا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور پوری جانکاری کو آرام سے گھر بیٹھے اپنے موبائل اے لیپٹوپ سے پوری اسکوٹنی فارم کو کس طریقے سے بھرنا پوری پرکریہ کو پوری پروسس کو سمجھئے گا سب سے پہلے آپ کو اپنا براوجر اوپن کر لینا ہے میں گوگل پر آ گیا ہوں اور یہاں پر میں ڈالتا ہوں upmsp.edu.in جیسے آپ اس طریقے سے انٹر کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو پہلے ہی نمبر پر لکھا ملے گا upmsp آپ یہاں پر کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا آپ اس کو سکرول کرتے جائیے اور آپ یہاں نیچے جب سکرول کر کے دیکھیں گے تو تیسے نمبر پر ریڈ کلر کی جو پٹی آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں لکھا ہے ہائی سکول انٹرمیڈیٹ کی اتر پستکاؤں کی سنریچہ مطلب کی اسکوٹنی اسکوٹنی کے لیے اللہ العابدین پر اکچھا ورز اس کی لاشٹ ڈیٹ کیا ہے بارہ جولائی دوہزار وائز اس کے بعد آپ کو اس لنک پر کلک کر دینا ہے لنک پر جیسے کلک کریں گے تو اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا سب سے پہلے نمبر پر یہاں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے داؤنلوڈ اسکوٹنی نوٹیفکیشن ڈیٹڈ آپ اس کو ایک بار اچھے سے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے میں اس کو ابھی آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ میرا پیج ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے آپ اس میں دیئے گئے انسٹرکشن کو ایک بار پڑھ لیجئے میں کچھ خاص پوائنٹ کو اس میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے جیسے کی یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ پا رہے ہیں کاریالہ سچے مادھمک سکچہ پرسد اتر پردیس پریاغ راج یہ بگیپتی ہے آگے دیکھیں گے فرمس آدھران کو سوچت کیا جاتا ہے کہ مادھمک سکچہ پرسد اتر پردیس پریاغ راج دوارہ سنچالت برس دوہیار بائیس کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی پریکشہ سے سنبندت اتر پستقاؤں کی سندیشتہ یعنی کی سکوٹنی ہیتو انلین آبیدن پت سویکار کی جانے انٹرمیڈیٹ یہاں بھی لکھی ہے بارہ جولائی دوہزار بائیس آپ نے یہاں پر یہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلک جو ہے اس کا پانچ سو روپے آپ کا پر سبجکٹ رہے گا ایک بات اور اچھے سے سمجھ لیجئے اگر آپ تھیوری پلس پریکٹیکل کی الگ الگ مارکنگ کروانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے تھیوری میں بھی کم مارکس ہیں اور پریکٹیکل میں بھی کم مارکس ہیں تو تھیوری پلس پریکٹیکل تو اس میں کیا ہوگا پانچ سو روپے تھیوری کا پلس پانچ سو روپے پریکٹیکل کا بند کر کے ٹوٹل ون تھاؤجنٹ ہو جائے گا تو اس چیز کو آپ کو اچھے سے سمجھ لینا ہے اس کا سلک ہو گیا پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ بیاب سائٹ دیکھیں گے چھکا بیارتی آبیدت بسائے ہیتو نردار سلک چالان کے مادہم سے راج کی ایک کوساگار میں جمع کریں گے تو اس کا جو سلک ہے وہ چالان کے مادہم سے راج کی ایک کوساگار میں جمع کرانا ہے آپ کو یہ آپ کی جمع داری ہے اس کے بعد تت پسچات آن لائن بھرے سنرکچہ آبیدن کے بیبرڑوں کو ڈاؤنلوڈ کر اس کے پرنٹ آؤٹ کے ساتھ سنرکچہ یہ تو جمع کیے گئے سنرکچہ کے مول چالان پتر کو اس کے ستیابن یہ تو سرلن کر اسے رجسٹر ڈانک سے پرسط سے سمبند چھتر کاریالے کو نردھارت تھی درانک بارہ جولائی دوہزار بائیس تک پریسٹ کریں اس کے بعد آپ چالان کوپی پلس جو آپ کا اسکورنی فارم ہے ان دونوں کی کوپی لے کر کے ایک لفاپی میں ڈال کر کے آپ اس کو بھیج دیں گے کہاں بھیجنا ہے یہ آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے چھتری کاریالے چھتری کاریالے کو آپ کو اس کو بھیج دینا ہے اے ہو گیا آپ کا کمپلیٹ پروسس آپ نیچے دیے گئے پوائنٹس کو ایک بار اچھے سے ایک بار ریڈ جرور کر لیں اس کے بعد آپ کو واپس اپنے پیج پر آ جانا ہے اچھے سے پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے بیسے میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ہائی سکول اور جو انٹرمیڈیٹ کے لیے لنک دی ہیں ان لنک سے ابھی کوئی لینا دینا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ٹریجری فارم چالان ہے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکالیں گے اور اس کو فلپ کرنا ہے اس کو میں ایک بار آپ کو اچھے سے سمجھا دے رہا ہوں آپ ایک بار اس کو دیکھ لیجئے پہلے کیا لکھا ہے دھنراسی جمع کرنے کا چالان یہ آپ کا چالان فارم ہے جو دھنراسی جمع کرنے کے لیے ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہے کہاں جمع کرنا ہے اپ کوساگار بینک کا نام بساکھا تو جس بینک میں آپ چالان فیس جمع کر رہے ہیں اس بینک کا یہاں پر نام آپ کو لکھ دینا ہے آئی ایف ایسی کوڈ کیا ہوتا ہے یہ ہر بینک کا کوڈ ہوتا ہے آپ گوگل پہ بھی شرچ کر سکتے ہیں جس بینک میں آپ جمع کریں بھائی کسی سے پوچھ کر کے یہاں آئی ایف ایسی کوڈ آپ کو فلپ کر دینا ہے جب آپ کا یہ کام ہو جائے تو آپ نیچے پوئنٹ پر آئیں گے اور نیچے کے پوئنٹ میں آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہے جس بیقتی یا سنستہ کے نام کی دھنرازی جمع کی جائے رہے ہیں اس کا نام تو جس کو ہم جمع کر رہے ہیں اس کا آپ کو نام لکھ دینا ہے پنجیکن سنستہ پخش کا نام باباد سنکھا یہ سب آپ بھر لیں گے اور آپ نیچے آئیں گے اس کے بعد کولم نمبر اگر ہم دیکھیں سیبن اور ایٹ بہت مہتپون کولم ہے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے ہائی سکول پرکشہ سندکشہ دوسرے کولم میں آٹھویں نمبر کا جو کولم ہے اس میں انٹرمیڈیٹ کا ہے اگر آپ کو میں بتا چکا ہوں دو سبجیکٹ کی سکوٹنی کرانی ہے کیول تھیوری کی تو آپ کا سلک بنے گا ہائی سکول میں مان لو آپ نے دو سبجیکٹ کا کیا تو بند تھاؤزن روپیج ہوگا تو آپ یہاں بند تھاؤزن روپیج فلپ کر دیں گے اگر پریکٹیکل بھی دونوں سبجیکٹ کا ہے تو پانسو پانسو اور بڑھ جائے گا ابھی جب آپ فام بھریں گے تو آپ جتنے سبجیکٹ کا کریں گے اس میں خود لکھ کر کے آ جائے اس لئے پرکشان ہونے کی جائے جیسے انٹرمیڈیٹ میں آپ کو ایک سبجیکٹ میں ماتر سکوٹنی کروانی ہے تو اس کا سلک بنے گا پانسو روپی تو آپ اس میں پانسو روپی فلپ کر دیں گے اس طریقے سے یہ کام ہو گیا اب آپ پیج کو سکرول کریے اور سکرول کر کے نیچے کی طرح ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کیول اپکو ساگار بینک کے پریو گارت یعنی کہ آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے یہ بینک کا کام ہے یہ بینک اپنا ڈیٹیل ہو رہے گا یہاں پر آپ آ جائیں تو اگر آپ نے پانسو کے جیسے دو نوٹ جمع کیے ہیں تو یہاں نوٹوں کی سنکھیہ آپ لکھیئے پانسو کے دو نوٹ ہیں اور ٹوٹل کتا ہوگا بنت آجنٹ آپ یہاں اس طریقے سے لکھ کر کے اس پروسس کو پورا کریں گے ان پوائنٹس کو آپ ایک بار جروع پڑھ لیجئے یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پروسس آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ چالان فارم ہے اب آپ کو چالان فیج جمع کرنی ہے اور وہیں اسے چالان نمبر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ چالان لے کر کے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے گوگل پر پھر سے آ جانا ہے باپس اسی پیج کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ ہائی سکول کی اسکوٹنی کرانا چاہتے ہیں تو اب آپ ہائی سکول کے لیے یہاں پر اس طریقے سے کلک کریں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے یہاں پر بچے کا انکرمان کو اور ڈیٹ آب برس فلپ کر دیا جیسے اس طریقے سے آپ فلپ کر لیں گے تو پھر آپ کو گیٹ ڈیٹا پر کلک کرنا ہے جیسے آپ گیٹ ڈیٹا پر کلک کریں گے تو اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا میں نے پرکشارتی کا نام اور اس کے ماتا پتا کا نام اس سب چیزیں ہیڈن کر دی ہیں کیونکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے اور اس طریقے سے جب آپ کا پیج اوپن ہوگا جیسے میں یہاں پر مجھے ہندی میں یہاں پر جو مارس دیئے ہیں اس بچے کو لگتا ہے کم ہے اور پھر انگلیس کے مارس جو ہیں وہ کم ہیں تو بچہ کیا کر سکتا ہے ہندی جیسے اس کو ہندی کی کرانی ہے پلس انگلیس کا بھی کرانا تو اس کو یہاں پر اس طریقے سے ٹک کر دینا ہے اس پر اس طریقے سے ٹک کر دے گا دیکھو تو نیچے جیسے ٹک کیا یہاں پر روپے بھی لکھ کر کے آنے لگے گا یہاں دیکھو پانسو روپے لکھ کر کے آگیا جیسے ہی میں دوسرے سبجکٹ پر ٹک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر سے چارج بڑھ جائے گا اور یہ ایک ہزار ہو جائے گا اب اگر میں تھیوری پر لے کے چلا جاؤں دیکھو جیسے میں نے اس کی تھیوری میں تیس مارکس اس میں بھی ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں لیکن جیسے ہی میں کلک کروں گا تو دیکھو چارج بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لئے میں یہاں تھیوری سے ہٹا دے رہا مان لے اس بچے کو ہندی اور انگلیس کی تھیوری میں دونوں کی شکوٹنی کرانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں چارج آپ کو لکھا ہوگا یہاں پر یہ چارج لکھا ہوگا ہے اب آپ پیج کو سکرول کریے اور تیسے پوائنٹ پر آپ آ جائیے سندیکشہ یہ تو اپت انسار چائنیت بسائے پرشن پتروں کے کیا جائے تو سندیکشہ سلک یہاں آٹومیٹک لکھ جائے گا اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں جب آپ چالان فرم کو بھریں اور اس میں جتنی فیس آپ جمع کریں اتنے ہی سبجیکٹ کا سکوٹنی کرانی جیسے آپ کو دو سبجیکٹ کی کرانی تو ایک ہزار ہوگا اور وہ ایک ہزار آپ یہاں اس طریقے سے فل اپ کریں گے یہ سلک لکھا ہے پھر آپ آگے بڑھیں گے پوائنٹ نمبر فور کو دیکھیں گے اس میں لکھا ہے تری میں آگڑت سندیکشہ سلک کو ٹریجری میں پرشت کے ندھارت مد میں جمع کرائیں آپ چاہیں تو اسے ٹریجری میں جمع کرا سکتے ہیں ہر جلے میں ٹریجری ہوتی ہے اس میں جمع کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے بینک میں کربایا کوئی دکت نہیں ہے جمع کی گئی دہنرہ سے آپ کو یہاں لکھ دینے جیسے آپ نے بندھ آجنٹ کیا تو آپ بندھ آجنٹ لکھیں چالان سنکھیا جب آپ بینک میں یا پھر ٹریجری ڈپارٹ میں جا کر کے چالان جمع کریں گے تو یہاں آپ کو چالان نمبر ملے گا جو آپ کو یہاں فل اپ کرنا ہے ٹریجری میں سلک جمع کرنے کی تیتھی کیا ہے تو آپ اس میں ڈیٹ ٹیہاں پر لکھیں گے ٹریجری یا پھر بینک کا نام جہاں سلک جمع کیا گیا تو آپ نے اگر ٹریجری میں کیا تو آپ ٹریجری کا لکھ دیجئے اگر بینک میں کیا ہے تو آپ بینک کا نام لکھیں گے پھر دوسرا پونٹ آتا ہے چالان کا جو فوٹو ہے وہ جے پی جی ایفہ جے پی ای جی فورمٹ میں ہونا چاہیے اس بات کو آپ دیکھ لیں اور فائل کا جو سائج ہے وہ سو کے بی سے ایک ایم بی سے بیچ میں ہونا چاہیے تو آپ اس کو ادھانا کھیں جو چالان کا جو فوٹو ہے وہ آپ کا جے پی جی ایفہ جے پی ای جی فورمٹ میں ہونا چاہیے آگے لکھا چالان کا سکین کاپی اپلوڈ کریں اور جو آپ نے چالان کا جو فارم ہے اس کو موبائل سے کھنچ کر کے یہاں پر اپلوڈ ضرور کر دیں پھر نیکسٹ پوائنٹ پر بڑھیں گے پتہ جہاں آبیدن ایم چالان بھیجنا ہے تو جب یہ جانکاری آپ پھلپ کریں گے یہاں بچوں کو بڑی کنفیو جانے کیسے کیا بھرنا ہے کس کا پتہ لکھنا ہے تو جیسے آپ یہاں پر پوری جانکاری بھریں گے تو آٹومیٹک یہاں پر چالان جہاں بھیجنا ہے اس کا پتہ لکھ کر کے آ جائے گا جو بھی آپ کی چھتر کا آفیس ہوگا تو آپ اس کو بھر دیجئے اس کے بعد ایسے فرم آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دین آپ کو کیا کرنا ہے سیو اسکوٹنی اپلیکیشن پر یہاں پر یہ جو آ رہا ہے فرم اس پر کلک کرنا ہے میں کلک نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس بچے کی کوئی اسکوٹنی بغیرہ نہیں کرانی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے تو پیج سیو ہو جائے گا پھر آپ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ بھی نکال لیں گے اس طریقے سے آپ کا پرنٹ آؤٹ نکل جائے گا اور آپ اس پرنٹ آؤٹ کو پلس چالان کی جو پرنٹ آؤٹ دونوں کو لے کر کے ایک ڈفاقی میں ڈال کر کے آپ اس کو سمبند چھتری کاریالہ میں بھیج دیں گے اور یہ جو بھیجنے کی پروسس ہے وہ آپ کی جو لاشٹ ڈیٹ اس سے پہلے ہو جانے چاہیے نہیں تو آپ کا سکوٹری فارم ماننے نہیں ہوگا یہ تو رہا ہائی سکوٹ کا مانن کے چلو اگر آپ کو انٹرمیڈیٹ کا کرنا ہے تو آپ اسی پر اپسائٹ پر پھر سے جائیں گے اور اس پر جیسے کلک کریں گے تو یہ پیج پھر سے اوپن ہو جائے گا اس طریقے سے ہوگا اور آپ آپ کو انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ کو یہ پہلے یہاں پر کلک کر لیجئے اس کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ کو اپسائٹ پر کلک کریں گے آپ کا چالہ انفرم اسہ کمپریٹ ہے ہی اس میں آپ کو پرکچھارتی کا انکرمانگ ڈالنا ہے اور سینٹر کو ڈالیں گے جیسے آپ ڈالیں گے تو اسی طریقے سے جیسے ہائی سکول کا فارم کھلا تھا آپ کا یہ فارم کھلے گا آپ اپنے سبجیکٹ کا سکوٹ نہیں کروا سکتے ہیں جس میں کم مارکس ہیں اور اچھے ان مارکس بھی لا سکتے ہیں اور آپ کے مارکس جب بڑھیں گے انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجی